ادھرے ادھرے ہچا کے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال کوئی ہچا کے سینے نظر لکھا کے قریم آقا علیہ السلام کے دیوانے اور مستانے مر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تاکیر نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ اناک اللہ شہدہ نعرہ مصطفیٰ نعرہ رسال احمد رسال وَعَلَى مَعَلِكَ وَأَصْحَابِ قَيَامُ نُورَ اللَّهِ اتَّفَامُ بھرمین کے صلاح تو صلاح علی کیا سیدیہ رسول اللہ وَعَلَى مَعَلِكَ وَأَصْحَابِ قَيَامُ رَشْبَتَلْ جِمْ عَالَمِينَ اللہ رب العزر عزوز خر کے کائنات مال کے کائنات راز کے کائنات معبودِ کائنات مسجدِ کائنات احتم الحاکمی اللہ دلہ دلالو بے عیاء خدا دی ان کے حمد و صلاح طریفت و صریف اور جہانِ کائنات ودہ جہانِ کائنات بے گسانے کس بے سہارے دے سہارا اسے ہم دے لانا زہرہ دے بابا علی دے آقا نبینا دے سرزاد ختم نبو ودہ دائدار عرشان دے رائی رب دے مائی جنابِ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم بارکات اندر درود و سلام دا نظرانہ محبوتو اکیدت انعالی پیش کرنے تو بعد ابتشریف فرمات نہائی بھی وحجم الہترام میرے مسلکتِ عظیم اللہ دیگر دیگر تشریف اللہ شمالِ سازدِ بروابیوں صاحب اور اہلِ پیادِ غلام عجلِ روح پر بر بزم جشنِ آمدِ مصطفیٰ کریم رفتِ مصطفیٰ کریم مقامِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالِ نا جنہ کا تغذیر ہے میں مبارک بات پیش کردہ ہوں ملوچ برادران جنہ دوستہ نے مل کے عدد اس حدیدہ دیشن میں آیا ہے جنہ دیت تصیبنے وچ میرے مولا نے خوشکوں وان کیا ہے میں انہ سب حضراتوں مبارک بات پیش کردہ ہوں آپ ادرا جتنے دور و نزدی تم جل کے تشریفی آئے ہوں میرا مولا قدم قدم دے برکتان عطا فرمائے اور جتنی حضرات شریفی آئے ہو میں سب بات پر خصوصی دعا کرنے مولا اے رات دیئے ہیں تنہائیاں کے اندر جتنے بھی تیرے یار بھی برزر وچ آئے بیٹھے ہیں میرا مولا مجھ گناہ گا سمیت سنبت وار میں بار بار منہ شریفی آنگری مسیح پر آنے ایک بچی وار میں خواہ آنے خباری زبطار منہ جتنا ٹائم میں ہی ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت دن پر رہ کے چار ملزاب آب 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 بھی خوش قدار کرنے گا اے زندر رکھو اپنے اپنے بختان نکال لے نصیبان نکال لے اللہ نے دولت بڑے بڑے لوگان وعدہ فرمائیے بڑے بڑے جنیردار نے بڑے 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 کوٹیناتے کارا میں مالک نے لیکن کسی بھی دولت کنرہ تے لگ دیئے کنرہ تے لگ دیئے نجائز قیشہ تے لگ دیئے سوٹ تے لگ دیئے رشوت تے لگ دیئے اے پلوچ برادران کتنے دوختہ والے نے جنہ دی دورت میں ٹھے نبی دن ملان لگ دیئے اللہ نے محبت عقیدت اپنی بارکہ وچھ کبول فرمائے بس میں بلا تخیر اپنی مفتغودہ آغاز پر لگا تو جو میرے وال پائم بھائیں تو جو نہیں ایک دفعہ میرے والے لکھو کہ امام اللہ علیہ وسلم بارکہ دیندر نظرانہ ادب لے طورت سبی حضرات ملکے ایک آواز بھولان کیا دو سبحان اللہ حضر بھولان میں نے جو حکم دلیا ہے میں نے ایک حکم دلتا ہے کہ امام اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان رسالت پیان کرنے ہیں بحمدل اللہ ساتھے قول سب تو بڑا عزاز سب تو بڑی دولت گیڑی دولت کہ اللہ نے سنو اپنے یاد اولام بنایا ہے نہیں تو سی آگے نہیں ادا کر کھر کے حقم سبحان اللہ تو ہم تو جو کچھ تعداد پر تشریف فرمان میں علماء خادمہ اب آبی تھی وقت اے میں پتہ اتھ داد کیوں لیکن جو جو کر یا اے ساکھے کل سب تو بڑا اداد سخت بڑی دولت کہ اللہ نے سنو اپنے یاد اولام اے اتھ رسول میں مچل جایا تو ترپ جایا تو انہی بجائے اے دولت اے سعادت جیلی دولت اللہ دے نبی رابط کو منگ دے گئے آئے آئے تو جو کریا جی میں اتھ اشارہ کر آگا سب رسول بروان تو جو کریا اللہ دے نبی ادھر موسی خلیف اللہ اور منعوی پتہ کہ نبی نبی جو موسی خلیف اللہ وہ نبی شان والے وہ عظمت والے نبی جی بغیر بست بغیر جبری تو درد رابط مفتبو کی تھی میں انہیں پھل گیا تو سبح اللہ دہ توجہ آبی جو گھر اللہ دے لبی ادھر موسی اللہ شان والے لبی جنہ بغیر بست بغیر جبری تو راب اللہ ساتھ عقیدہ اسی لبی خلمہ پردیا موسی صلیم اللہ نے جنہ گفتبو نے کی تھی لے پردے دن کر رہکے حسین دنانا ہو جنہ پردے بجنے بغیر پردے تو راب نال گفتبو کی تھی اللہ اگلے جملے برغور کرنا اے موسی صلیم اللہ جنہ راب نال گفتبو کہ دے سانہ ایک دن اللہ دی بھار قابی چرز کی مولا اے اللہ حلال نبی اے 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 خادر مطلق مولا تیری آباد اتنی سکونے گی یاد تیری آباد اتنی بیٹھڑی گی بولا تیرے دیدار دعلم نہیں گوے گا کہ موسی صلیم اللہ رب دی بارکار اترز کردین بولا رب بھی آرہی دی اے اے الہ حلال امیر میں اپنا دیدار کروا یاد اپنا دیدار کروا رب رب نے پتا کی کرما یاد لند ران اترین تیری آباد بیٹھڑی ہمتی خورتی خورتی نہیں بانی تھا کیا سبحان اللہ تو خورتا ایک جو مجھے بارکار دیدار میرے سالو دیدار کروا دو ابابی جی بکار نہ کروا جا موسی صلیم اللہ آپ بڑی حضبت آپ بڑی سالو آپ دو بڑی مکہ موسی صلیم اللہ نے رب دیدار کروا رب نے دیدار کروا یا نہیں کرما جا مکہ موسی خورتی میرے آقا دی عزمت نو سلام ہو وے سارا دی بابا دی سلام سلام ہو وے تیرے میرے رد بھا نبی نے رب دی بار ک رب نے اپنے یار کو بنا کی اپنا دی دی یار تو سیحان نہیں عدال کر رہے جتران عظمت والا جملہ ہو لے این بال اٹھان گے پھر اکھو سلام اللہ رب جی بکر بس تمجھو میں اپنے دستمون آگے پڑھا موسی صلیم اللہ نے رب دی بار بار عرز بیتی مولا اپنا دی دار نہیں دوایا اور اگلا جملہ سنے گے رب اللہ دی دار گا بھی چرنز کر دی مولا میں تو رہ کے اندر ایک امت دنیا بھی چاہتے پناہ کرے گی لیکن اپنے احبان دی پر نہیں ہو گے یا اللہ امت میں نو آتا چھڑ امت راب راب رب را قلیم امت میں تنو نہیں میں اپنے محمد را آتا ایک مری تی بار تھا کہ اپنے سبحان آتا آتا اب جو ایک جملے بھول کرے پہلے بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے نبی آئے بڑے نبی 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 مگیا موسی موسی قلیم اللہ نے مگیا کیوں اپنی گناہ اگر گناہ موسی گناہ 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 ساڑھے ملک پاکستان کے اندر پانی سال دی بیگنی عزت لڑتی جاوے لڑکن والا مسلمان ہوئے صبح و شام شراب پیچی جاوے رین والا مسلمان ہوئے ارے ماں باغتی نہ فرمانی کیتی جاوے جرن والا مسلمان ہوئے صبح و شام بہیائی کیتی جاوے جرن والا مسلمان ہوئے اس دے باوجود تیرے میرے چیرے بھی شنکل تفیل ہے ارے ارے اب آبی جنو تھا تیرا میرا گناہ تیرے میرے نتھر دے نہیں لکھا جانا تیرا میرا گناہ تیرے میرے جاتے کرواتے دے نہیں لکھا جانا یا اللہ اسی خطاب دارا مولا اے سادے ایپا کے پردے کیوں اے کائنات دارا سرمادہ لوگو میں پردے تغیب نہیں مٹھے محاطمان دا سجنہ فردے سجنہ فردے اللہ ہو کبر کبیرہ اللہ ہو کبر کبیرہ لوگو میرے آقا سے وفائی کرنے والا ہو اور اکلا چکرہ سنے دے اوشہ قدیم اللہ رب بھی پارکا بھی چلیس کر دے نہیں یا اللہ اے میں ترائید دے کر ایک ایسی امت سے ذکر پڑے ہے کہ ای امت دنیا میں چاہتے اے نیبید حقم دے لے گیوں اے گناہ ماں تو منع کرے گیوں یا اللہ امت میں لوں دے دے رب نے فرمایے قدیم او امت میں تنو نہیں اپنے یار محمد کو حطا کرنے گے اور اکیر اوشہ قدیم اللہ پھر آرز کر دے نہیں یا اللہ میں ترائید دے کر ایک ایسی امت سے ذکر پڑے ہے یہ امت دنیا میں چاہتے ہیں لیکن کیامت والے دل جنت بھی چاہتے ہیں پیرا جا رہے گی یا اللہ او امت میں لوں آتا کر چاہتے ہیں اللہ نے فرمایے قدیم او امت میں تنو نہیں میں اپنے یار محمد کو آتا کرنے گی پیرا دے لوگوں میں پتہ جملہ کی کہا چاہتے ہیں اوشہ قدیم اللہ نے چاہتے ہیں اوشہ قدیم اللہ نے چاہتے ہیں ارے کال نہیں پڑی آپ سوچا بھی پہا گئے ہیں کہ سوچنے سوچنے ربنی پارگاہ بھی چلنچ کر دے ہیں بھولا اگر اس امت یہ شاہے اس امت اے مقامے تو اللہ پھر میں نو نبینا پر آمدار میں نو مٹھے محمد ونام پر آمدار نعرہ ریسائے نعرہ حیدری نعرہ تحقیم میں سب سے جانوں اینا نعرہ بڑے بھور کل مارے لیکن تسی حق نہیں عدار دیتا میں انہوں نے اکتے پہلے ایک دنتا شتاب کر گیا میں صحیح کی جانوں اینا میرے تھکا بڑھ تھا جو آٹے کی جڑ گئی ہے ایک دنی اے نبینا پھر اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کہ آؤ میرے مسلمان پر یور اللہ ہو اکبر قبیر اینا چملی عمال تو جو کریہ دے اللہ نے نبی موسیٰ صلیم اللہ اے راب دی بارگاہ میں چرد کر دے مولا اگر وہ سومن دیئے شاہ میں اے اسومن دائے بڑھ راہ میں پھر میں نے نبینا پڑھا دا میں نے مکھے محمد اپنی بڑھا دیتا آؤ میرے مسلمان پر یور اینا چلی دولت راب دے نبی راب کو مجھے دے اللہ نے اے دولت ساں دنگارانوں پر مجھے دا فرمائیے اینا چلی گلے اے نگر نگر یاد کر دیا ہم سائے میں بھو مانے ہے کس نمت دیئے ہماری ہے پڑی میرے با میں کوئی دو مال خبوش ہے روے جنہا نو ہز دولت دے نا دے نا اے زیل دنگر کو سال کو سابودا پڑی دولتے اللہ نے سنو اپنے یار دا غلام بنا رہا آؤ گرے شیر مشکلتے ہیں پڑھ دے نیا فزل رہ دھلیوں لار اور کیا چاہیئے جی مل گئے مستافہ اور کیا ان میں یہ نہیں ہے جتنے جمعان بٹھی ہونا من سارے جمعان میں دھر آ رہے ہو خزود دیوان میں بٹھی ہو انگویلی انگوازوں تھا کے لہر آگے ان طلب کے بول اے دشمنہ نو پتا چاہ جائے نبی دے نو پر مرنے کے کانوی زندہ سناحہ دیوی زندہ نے اکڑی لہر آگے مازو اٹھا گے انہا ہوتھ پر کبھی رہ پیار نار مل گئے مستافہ اور کیا چاہیئے جی بھجنے در بھلی اولا اور کیا چاہیئے جی مل گئے مستافہ اور کیا اللہ ہوتھ پر کبھی رہ اللہ ہوتھ پر کبھی رہ آو میں تھر کوڑ اشحارہ کر دیا آئے تیرے میرے نجبار نبی نے امام علم بیان جہاد اعلان فرمایا آئے میرے نبی نے جنگ دا اعلان فرمایا مدینے میں لوگ میرے آدھا دیمار کا جنگ رات و رو دینے اللہ ہوتھ پر کبھی رہ مدینے دیمان والگ میرے نبی دیو غلام آئے امام علم بیان نے جنگ دا اعلان فرمایا انہیں کل جمان پیٹا کوئی نہیں تھی انہیں کود وچھے میں ہینے دھا بچہ ہے انہیں اپنا بچہ چکی آئے لے کے درے مستفعات ہی آگئی ہے امام علم بیان دیوار گاہ بچہ در ہوئی ہے آگ کی رہ کر دیئے یا رضواللہ اے میرا چھے میں ہینے دھا بچہ ہے مدینے دھا جنگ واسے قبول فرما لگو میرے کریم علم بیان میں بی بی سنگ کے چھوڑیاں چھانچیاں وادے جوان چاہے جانے بی بی سنگ کے اوچھے جانے اے گرے میں جانے جنگ جا کے تیر چلا سکتا بی 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 تیرا بچہ تیر چلا نہیں سکتا میں قربان جوا لکھ چکھال نبی رجدو انہوں فرمایا ہے او بی بی تڑپ گر کر دیئے سوئے آگر تیر چلا نہیں سکتا تیر تھا تر سکتا ہے یا رسول اللہ میرے بچے نبی جانے 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 جاؤ اگر قافر صدیوں تیر مار میرے بچے نبی رجدو انہوں کے پر دیئے آج اگر خبیوں تیر مار میرے پتر نبی رجدو انہوں کے پر دیئے آج اج ماں دی گو دی اندر ارے چھے بہنیاں نبچوں بینا ماں دی تماننا یوں دی میرا پیتا کتو میں نو ماں کہکے بولاوے میرا پیتا جوان ہوئے پتر دی شرد شیرا سجاوانی میں قربان جا امدی نے دیا میرے نبی دیا غلاما انا اپڑے پترانوں زمانے باس تیر نہیں خسنے میں نامنے باس تیر پاری آئے اللہ خبر کبیرہ اے لوگو اس بی بی نے پیغام دیا فرزلے رہے لیو اللہ لیو اللہ نے فرانڈ موسیقی بولو فرانڈت ہے کرانڈ موسیقی بولنا کہ میں نے کرانڈت ہے موسیقی بولیو اٹھا گے مل گئے دورستہ سالے کیا چاہیئے کی فضل رہے پھلیوں لارے کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ علمائے آنے سوچنا حرامی جو بکار سب بابا جی اے بابا جی اے ڈبل تقریر شروع ہوئی تھوڑا جا کرو اللہ آپ نے عمد قبول فرمائے تو جو میرے والے کے لئے آپ کو سبحان اللہ حرامی جو بکار سب بڑا عزان اس تو بڑی دول سب بڑا ہے کوئی نہیں اللہ دے محبوب دے مولان وہاں عزور کے امتیاں اور اسے میں اندروں کو قبلی والے نے اپنی امت نے بڑا پیار فرمائے بڑی محبوبت عدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنی سجید باپ دی صدیقہ بیٹی عدرت عائشہ صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ بھی جادر ہوئی ہیں سرکار بڑے خوش خوش نظر آرے عدرت عائشہ عدرت عائشہ بارگاہ بھی جارت کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے اگر اجازت ہوئے اگر اجازت ہوئے اگر اجازت ہوئے شب بھگو بھی مگنا چاہیے ہو عرف کر بھی نہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے میرے دل بھی تو منہ حضی تزیقہ میرے باس کے دعا فرما دے ہو میرے قریب ربی نے برے برے حد اٹھائے رب دی بارگاہ اجازت کی تا مولا میری عائشہ دی خیر ہوئے اے الہ العالمین میری عائشہ دی خیر ہوئے لوگو ان سرکار جیدو دعا ہوں کی ہیں اجازت 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 چیل اچھے موسکرات آپ بڑی ماں خوش ہیں جنہیں دونجوں پرنا خوش کیوں نہ ہوں کینا اجازت تیرے میرے باس کے دعا فیرسیال کر ہائے ہائے اجازت تیرے میرے باس کے دعا سلطان باہد شدادے کر اجازت اپنے مقدر منات کر دیا اجازت صدیقہ دے میرے آقا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو دیکھ ہے نا کہ عدرت آجشاہ بڑی ماں خوش نے میرے قریم نبی نے پوچھے آجشاہ کہ آپ واقعی خوش ہو عرد کر دیا جی ہاں رسول اللہ تو سی دعا ہوں کی ہے میں اس واسطے بڑی خوش ہوں اور توجہ کرے اگلا جمعہ تو سننا مچن جانا ہے میرے قریم نبی نے جی تو اتنا سنی ہے نا سرکار فرما لے آجشاہ سن لوگو آج میں جی دعا تو آڑے واسطے ایک بار مانگی ہے نا این دعا میں اپنی امت واسطے ایک دنے ویس سر سر زفر آگو کل کرنا کروں اوٹی بیٹھو باد اٹھا کیا کو سبحانہ شہل اوہ ظاہر کرنا حاجو تیرا میرا باپ تیرے میرے واسطے دنے ویس سر سر مرتبہ دعا نہیں کرتا آج تیری میری مان تیرے میرے واسطے دنے ویس سر سر مرتبہ دعا نہیں کرنی میں قربان چھا میں نو کھائے رات کے انگر کوئی امیدہ خریب کے کھاؤ تو سی میں نو کھائے رات کے انگر کوئی امیدہ نا دی پاک کے کھاؤ تو سی آہ خدا دی کس میں نا دی کھال نبی نے ہر بھوڑ میں اپنی امت ویسان رکھیا پھر آنا ہاتھ چھوڑی کرنس کر دیا اے خدا رہا اپنا ٹٹان اللہ کو مصطفانہ کو بارا چھوڑ اپنا ٹٹان اللہ اپنا ٹٹان اللہ کو بارا چھوڑ تو اٹھے تے لبی دا دیر نظر آوے تو چلے تے لبی دا دیر نظر آوے تو کھائے تے لبی دا دیر نظر آوے تو پیمے تے لبی دا دیر نظر آوے تاکہ دشمنانوں پتا چل دیں اے خددار بارکے نہیں مٹھے محمدہ وفادار بارکے آؤ میرے مسلمان باریوں اللہ اکبر کبیرہ بس میں اینڈ کر رہا میرا تائم ختم ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہوئی تے لبی شیز پھڑیے تو میرے حضور دیر نظر دیر نظر آوے آؤ کوئی زبان خموشنا رہا ہے ایک میری پیانا پڑھنا ہے کون دے لا ہے دے ایک قومون چاہیے کی دیر نظر آوے لا ہے سچا ہاں اربانی کھوئی زبان خموشنا رہا ہے آؤ میرے مسلمان باریوں میرے قریب ربیرہ بس میں ایتھے آخر دے حضور دیر نظر دے چند جملے بولر گا اے زیر در رکھوں اے جلو میرے آقا دیر نظر دیر نظر امام بولنگ دیر قائنات اے زہرہ پاک باپا تجری بلے آئے ہیں آئے دائیاں بچے لینے مار سے آگیاں ہیں اونا دائیاں میچے گزائیے تھی تنامہ حدیر مائے ہیں اے مختا مالی بی پی ہے انہیں پہنے دبیاں دے سردار تجری بلے گیاں ہیں اے زیر دیر نظر دیاں چل دیاں اے دنیاں دیر دائیاں ساں آئے کوئی دائیاں بیراں دے بچے لینے کے چلے گئے ہیں اے دنیاں دے بچے لینے کے چل دیاں اے زیر ڈیاں دے بچے لینے میں آگیاں ہیں اے دنیاں مینا ہے اے ڈیاں مینا ہے حضرت یادی میں شادیاں دیاں تریاں دے رکھے ہیں میرا ایمان تھی دار کر لئے لیما شادیاں ایک دن کمنی والے نوے کیوں نے تیرہ آپ نے آنکھے چوئے یہ بات آئیوں نے کہاں سونا تینوں رب نے پانایا سوڑیا کہاں سونا تینوں رب نے پانایا کہاں سونا تینوں رب نے پانایا کہاں سونا تینوں رب نے پانایا اللہ ورکبر کبھیوں نبی کتنے سننے آپ کو سبحان اللہ بیادے میرے قریم نبی ایمان بلندیان نے فرمایا سی سما پہی نبی کی وامیم بری روزا تم ملیان جنا میرے قریم نبی نے فرمایا دو کو میری حجر تو لائے کہ مبر تار جڑی جگہ یہ آم جگہ نے جنجان تا ٹکڑایا ہے آئے 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 لچو تار نبی آن دے یہ آم جگہ نے جنجان تا ٹکڑایا ہے اس جگہ نو پتا مکام کیوں مری میری حجر تو لائے کہ مبر تار جان دے سان آئے صحابہ نو پھرما دے سان میرے قریم نبی پھر حجر دے جان دے سان جتھے میرے نبی قدیوں جتھے قدی جان جتھے نبی رے قدم لگ جان راب اس جگہ نو جنجان را بکام حطا فرما دے تا ہے لوگوں میں پتا کہنا کی جانا جس نبی دیاں تلیاں ہی تلیاں حسین میں جگہ نو پس بہن دے چہر تے چھو بھنا خیر سانا دے نو ہے پیار دنہ اور ، خیر دنہ خیر دنہ خیر دنہ مرگ نو پس بھنا لگ رہے قبل بھنا سکری بھنا خیر پیار دنہ خیر دنہ خیر دنہ خیر دنہ جنہا سونا تیمہ رب نے پانا ڈھان گھنڈی لنگر آیا ہے یہاں گھنڈی لنگر آیا ہے آپ پرشان اسے ہیں اب آپ خلقوں نہیں جانے ایک اور کھول کے آپ کو صلاح ہوں حدرگی حدیمہ صاحب جہاں نور دنیے لینگجاں آپ جانبیہ جانبین جانبین بھی ہوں آپ کے آنے گا نہیں حدیمہ تیرے کو اتنی دولت کتھو آئیجی تیرے گھر دستے کہیں کہ دیوانی سے باطلا یہ اتنی دولت کتھو آئیجی علیمان صاحب جانگی یا میری دولت ہے کمال جڑا جڑی دولت آمنہ پلو لیا کیا ہے آیا 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 جڑی دولتی میں جملے باہتر رہے ہیں اور ہوایا کہ یا جڑی دیگر دائیں سانگی جڑی امیران کے چھو درستے پچھے لیا کیا ہیں وہ کوئی دائی کوئی اپنے بچے دیشنوار دھونے کیا رہی ہے آرے آبابی جیویقار کوئی سے جا رہے ہیں اللہ کی محبت قبول فرمائے کوئی تائی جدیگے اپنے بچے بھی شروار لے کے پونے سے دھنے والاستہ جاریگے کل پونے دھ کہنے بیوے جاریگا حلیمہ تو کیوں نہیں ہونڈی حلیمہ صاحبہ مسکر آگیا لے گا نہیں بی بی کو سن لگو ان کے در کوئی شاہد نہیں تسی بھی بچے مکھیو لے کے آئے گا میں بھی بچہ مکھیو لے کے آئے گا لیکن انہا بچہ فرقے ہوئے انہا بچہ فرقے ہوئے تیرے بچے کسی لے کے آئے گا امپاکہ نو پلیت کر دیں میں جیدہ حلیمہ لے کے آئے گا یہ امپاکہ نو پاک خرمان دائیں یہ بادل تھا کہ آپ کو سبحان اللہ یہ آئے گھرم سے مہور کے اندر میں آخری کلام پڑھنے دی میں نے خصوصی پھرنا چکی ہے ایک بری پیار اللہ دن نہ نہیں لیتے نہ صالت مکڑی اے آمین اگل حسین تیرے لانت مکڑی تیرے لانت مکڑی اے آمین اگل حسین تیرے لانت مکڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں تیرے لانت مکڑی تُوزی تھنکے ہیں لئے بیٹھے ہیں تلاعات جو کو پہلے رکھوکے بیٹھے ہیں میں اس لئے بیانا آرہِ حیدری پھر اللہ کے آرہِ حیدری بس میں اس لئے ایک آخری کہتا کر رہا لگا پھر اس کے بعد اپنے مستقبو ختم کر رہا لگا احابِ زیوکار نتیب بڑی نہ بڑی نشانہ والے ہیں وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ عَمْدِي سَاجَ نبی جی نرمہ آتیتو قمن کتاب الوحید سُقم جا آدم رسول اللہ نے اپنے معبوب کو ختم کیتا ہے رب نے فرمایا کہ مابوب او بیرا یاد کرو او بسم یاد کرو یا لگ کی بسم کیڑا بیرا اللہ نے فرمایا معبوب میں دیسارے نبی کا رسول اللہ کو کٹھیں کیتا ہے میں دنوں کتاب بھی دیتی تھی دیتی ہے اس کو معلوم میں انہ کے سامنے دعاڑی آمدت کر دیتا ہے سُم جا آدم رسول مابوب میں دیتی ہے اچھا کبار دے دے اس بزم دے شرکا کوئی آم نہیں سا اللہ دے نبی اس بزم دیتی ہے اس بزم دیتی ہے اس بزم دیتی ہے جنہاں پتھر دے کھڑی ماری دے پتھر دے تمگڑے دے دے مانے گنباراں چشمیں این پادو اٹھاو ٹل لاکے آپ کو سبحان این پادو اٹھاو ٹل لاکے آپ کو سبحان جنہاں پتھر کے چھڑی ماری دے پھر ٹکڑے ہوئے لیں جنہاں رجیشن اسی منہاں کے بیٹھے ہیں انہاں چھڑی کوئی نہیں ماری دے فتر اکھارہ کی تک جانبے ٹکڑے دے کسی چیز کے ٹکڑے کرنے کے لئے ذرب کا موتاج ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک حدرت عیسیٰ سے لے کر آج تک کائنات کا ہر بشر کسی چیز کے ٹکڑے کرنے کے لئے ذرب کا موتاج ہے وہ ٹکڑے دب کر سکتا ہے جب ذرب لگاتا ہے لیکن نہ بھی پان جاؤ آمنہ کے نال کے مقام پر سہرہ کے باپا کے مقام پر رب کعباتی کا سمجھ میرے آنکھا نے سند نہیں لگائی فقط اپنی انگلی کا اشارہ کیا جان کے ٹکڑے ٹکڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسال سید یلی مرشیدی سید یلی مرشیدی سید یلی مرشیدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے آرک شمکر اس حالت پر وانو تخجو کریں اچھ میں اس لگا وہ ادرہ کے ہی ساتھ میں بیا市م یہ مردیں ب جان چاہے شوکر مردیں مردیں لگا زندگ ہو وہ ایساں بیدنے جان جو اپنیا دینہ اکھاں نے ہاتھ لائیں انہ دینہ اکھاں دا لیو واپس آئے احتیاب انہ دینہ اکھاں دا لول واپس آئے اس لگا بھی سور لوگ انہ دینے اکھاں دیانہ رسالہ نے اتنی شفاہ رکھی انہ دینہ اکھاں دا لول واپس اس حالہ نبی ہوئے ہی اسی اس نبی لجشن منانیہ اے جنہ نے جس بدینے میں قدم رکھ گیا لینا راب نے اس بدینے میں بڑھتے بھی چوشی فاوار تک سرید انباب ہو کبر کبھی راتبہ جو میرے آقا ہی وقاوہ کروا لیو اندرت یوسف ہوئی اس برد پر بیٹ کے ساتھ اے جنہ نے کبیز دی اتنی فاور ہے کبیز دی اتنی دادر آپ نے اپنی کبیز بیجی ہے کہ آپ نے ابو چاند کے اقصہ دور واپس آیا ہے اندرت یوسف علیہ السلام آپ کی کبیز دی چناب نے اتنی پاور رکھی کہ آپ نے ارے آپ کی کبیز آپ کی ابو چاندی اکھا پر لگی اونا دا دور واپس آیا ہے جنہ در جشن عزیم ناریانہ اونا کبیز کوئی نہیں بھی تھی اور کوئی شہر نہیں بھی ہے بلکہ میرے آقا نے اپنے گنام نے فرمایا ہے تلو اکھا دا دور چاہی جا ہے تلو اکھا چاہی جا جیدہ رسول اللہ میرے کبھی والے نے فرائے جا اکھا نابو کولمب کی پرنامی دیا ایک وارنا محمد اللہ ایک وارنا محمد اللہ نبی لوگو خرم کرنا اے نابو محمد اللہ نبی کے سامنے میرے نبی دی عزیمت زکرہ حضور کی عزیمت زکرہ اکھا نابو فرما رہے اے نبیوں رسولو اے آدم کے بھی پریشانے اے موسف تیری پریشانے اے عیسیٰ تیری پریشانے اے یوسف تیری پریشانے لیکن سوڑ لگو جت تھی تو آٹے سارے آدھی عزمتی انتہا ہو جاندی گئے وہ تو مٹھے محمدی عزمتی انتہا ہو جاندی گئے اے آو میرے مسلمان بھائیو آئیو میرے سنگنی کھلے اے میرے گر اعلان کر لیا سفت و آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی سفت و آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی بھری خربانی ایک والی پیار نا پڑھو سفت و آلہ مقام والا شان والا میرا نبی آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے قریب نبی میں پیار کلوالی ہو میں جمعہ بولیا تھے ساڑے نبی دے قدم را گئے لنا اے اسے مطین دو کی مطین بھی چلاؤ نیش بارا رکھتتی آنے آؤ میں تھی شاڑا جا جاہو اے جدو تیرے میرے رجب آر نبی امام علم بھی آپ کے تو مدینی آئے نا ارے میرے نبی نیا دھونا تھا بھی آنے ارے حضور دے چلچی ہو گئے نا مدینے دیران والی میں یہودہ نڑکی ہے اور جدو سڑے آنے ارے مدینے میں جینے دا سونا نبی آیا جدے حسنوں پتھر میں میں نے تے کربہ پڑھنا شروع کر دے گئے اور جدی یہودہ نڑکی ہے نا اپنی مانو آدی اممہ میں نے اجازت دیو میں روخ مصطفیٰ دے کھڑا اے میں آگا دے یاگ دے چلے لدی دار کرنا ہے مانو آیاں دیئے دیئے میرے دیئے ارے خبردار اس نبی دے نام نہ روی او دی میں جان تو بھی یہودہ نے میں بھی یہودہ نے سارا خاندان یہودہ نے اس نبی دے نا پپڑے بیڑے کرنے او یہودہ لنگی تڑکے اندے اممہ اگر میری جان پیاری ہے منو اجازم دے دے میں روخ مصطفیٰ بیترنی اجازم دے دے او دی بنیا اچیاں رمیاں لال خطورا یا رو پتر جناد ساوے او ناما خریقا او تھے کی بسنا جتھے یار مدر نایاوے اندہ ہو اکبر کبھینا انہاں آنے جد اتنا سنینا مان یا دیئے میری جان پیاری ہے منو اجازم دے دیا لیکن میرے ایراری ہی کارڈر یا سنگے جا بچی ارار کر دیا جی امیلی حکم فرگاو مان یا دیئے لدو سنے کبی نو بے گیا میرا انہاں درام اپنے خالدہ درنی لینا جنے کدو اتنی بار سنیے مان کو اجازم لیے او مدین دیا گر گے میں جا رہیے او تیر دیر رسکی ارادہ ہے میں اللہ دیر یار دا دیدار کر لائے مدس ہاتھ لیا اطمن رہنا ای ایتھ لیل نہیں لگتا یا ہر چل دیا شہر مدین دو جی ایتھ لیل نہیں لگتا یا ہر چل دیا شہر موسیقی اپنے ویرانوں اپنے بہنوں کو کھٹھ کر کے آن دیئے ایک وان رو سے رسول کے موت سے ایک وان اللہ دے یار دے چہرے دا دیدار تے کرو وہاں دیئے دسی دے گھوڑے دوارے کو زبانہ دے چھوڑے دا کرمہ جاری ہو جاری ہو جاری اپنے بہنوں کو اپنے ویرانوں کو اٹھا کے اللہ دے یار دے شانہ بیان بھی کرنی ہے حسور کی عظمت بیان کرنے کے اسی قرآن کی ہوئی ہے وہ دا یعنی باپ آگے انہیں دوارے یارا دھی بھیری ہو گئے نام مسلمانہ دنبیدہ لے رہے ہیں کہ وہ گھول آگے 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 میں نے پتہ چلیا ہے تو مسلمانہ دنبیدہ بہتے گئی سے انہیں دیزیارت کر کے آئے ہیں اور بچی بول گیا کہ بابا میں سے رو بے گئی ہے میں کلمہ بھی پڑھ گیا آگے ہیں میں سے انہیں دنبیدہ کلمہ بھی پڑھ گیا تو ان جو کرے آگے ہیں احبابی زباکاروں کو ہویا کہ یہ یہ ہوتی باپ کی عظمت نے غلامت میں تھا نہیں میری بیٹی سن اگر جان پیاری گا پھر اس نبیدہ کلمہ چھڑنا پڑے گا اگر جان پیاری گا پھر اس عزم دنبیدہ کلمہ چھڑنا پڑے گا اگر جان پیاری گا زہرہ دی بابا در کلمہ چھڑنا پڑے گا نہ قربان چھڑا اس آئے حضور دنہ علیہ وضی عشر رسول لسلام ہوئے علیہ وضی محبت رسول لسلام ہوئے اپنے باپ نیاں خوشت تھا پاک کیا کہ بابا اے میرے بابا اے میرے ایک جان ہے کاش میں سا لتھا جانا ہوں میں ایک کنر کے سونے نظام سے قربان کرچھا جانے کی اب لا خورت امریک عویرہ لوگوں میرے نبی میں وہ خواہ کرتے والے اور بچی میں سے تو اس طرح جواب چلتا ہے انہوں نے باپ نے ہاتھ رٹھایا ہے انہیں اپنی بیٹی نے آرے چہرے سے تھپڑ مارے ہیں انہیں حضور جی غلامہ نے موت ہے جنہوں تھپڑ مارے ہیں اور اس سارے حضور جی غلامہ نے اپنا رخ میرے نبی دیکھا شانہ بالکیت ہے کہ رو کر کر دی گئے یا رسول اللہ سونے جدودہ تو ہرنہ کلمہ پڑے ہے سونے یا کدھی زیر نراز ہوتے ہیں یا رسول اللہ کدھی پہنہ نراز ہوتے ہیں سونے یا کدھی ماں نراز ہوتی ہے یا رسول اللہ کدھی باپ تھپڑ مارتا ہے میرے آجانہ پیار کنوالی ہو آئیے میرے نبی دی غلامہ حضور جی حرے شانہ بالکر کر کے قدر کر کے یہ رنگر دی گئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سیدرے یا سورا مارے تحقیم مارے حیدری چشن عمد رسول زندہ بات آج سارا قطب نبوات زندہ بات زندہ بات اخوابی صلی اللہ علیہ وسلم اخوابی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس لئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اخوابی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دو راقہ لیکن آئیت تھے کامرہ کہتے ساری غال تقریف دولی مبنی تجھے دوجہوں پہنے کہتے گال اینڈ کریئے کہا آپ کو سبحان اللہ اچھا اس یہودی نے جدو حضورتی علیہ وسلم تھپڑا مار گیا جدو دو خدیتے ہیں توجہ کرے گال بڑی مندی آلی اور راتوں سے تک اللہ نے فرشتے ہیں فرمایا فرشتے ہیں جدو میری محبوب دی دو خدیتا نا جاؤ گئے دیو اکھا دا دور کر لوں خرشتے آئے اس یہودی اکھا دا دور کرے آئے اکھا دا دور کرے آئے ہیں اکھا دا دور کرے کے واپس صبح ہوئی اٹھے ہیں اکھا دا دور کوئی نگت نہیں آرہی آپ کوئی بڑے بڑے حکیمہ کوئی بڑے بڑے طبیبہ کوئی اراد کر آیا لیکن انہوں کی دروشیت نہیں ملیتی نہیں ادھے ادھے بیٹی سی نا حضور دو غلامہ وہ سوچا بھی پہ گئی سوچ نہیں سوچ دی اس نسیجے دے پہنچی کہ بابی یہودی کے لے کر باپ تے میرا رہے ہیں کہ میں اس نفیدہ کلمہ پڑھے آئے جس نفیدی شریعت بچ باپیاں تھا بڑا مقام میں ماں باپ دی بڑی شانے توجہ کرے آئے ہیں انہوں نے اس حضور دو غلامہ نے ارادہ کی گئی تھا انہوں نے دل بچے ہی ارادہ کی کہ آج میں جامہ کی سوڑے نفیدی بارگاہ بچہ دو رو مانگی پھر لگ پاہ نفیدی ہم قدمانہ دنگل والے بٹی او لیاو کے خانکش یہ باپ اپنے باپ دیگا اکھا بچ پاما گئی میرے بابا در کام پڑھ جائے انہوں نے مختصر او میرے نفیدی بلانہ گھر میں چھوڑ گئی ہے مدینے دیگے گلے میں تو ادھرو سرکار چلی آرے ہیں مدینے دیگے گلے میں دیگے سوڑے نفیدی بارگاہ نفیدی بلانہ گلے نہ دی عصبت اللہ سلام کیوں نہ پیش کنا جنہ گلے میں جو اجلا دا یار بنی آئے ہیں اللہ اکھا کبیرہ لوگو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وفامہ کر پا لی ہو اوہ حضورد دی غلامہ چلتی جا دیگے سرکار دا بدر ہوئے ہیں پھر تھی سرکار جنہ لیند مبارک لگے لینا اس پر ایک حضورد دی غلامہ نے مٹی اٹھائیے کپڑے بچے بچیں گے اپڑے کھال آئیے پھر اپڑے باپنوں میں دیگے بابا آج مٹیرے باستے بڑی سونی دوائی لے کے آئے ہیں اور باپ کو آنڈا دیگے دیگے تو کسی بھلے سے بچ ہوئے گی ارے میں بڑے بڑے حکیمہ بول گیا بڑے بڑے طبیبہ بول گیا میں نے کتروں شفا دیں گے اور بچی بول گیا دیگے بابا ایک بار دوائی پڑا کے دیگے تیسے ہی ہاں اور انہوں نے کیتا کی پھر بچی باپنی اٹھائی دوائی اور انہوں نے کیتا کی انہیں مٹی کھولی گے وہ کھاپنے شیفا اور انہوں نے دھرمہ دے دھرودوں صلاح میں دھرود پڑ گئے پہلی صلاحی پہلی آخری دوڑی صلاحی دوڑی آخری میٹ ایک نہیں لگا اور انہوں نے اکھا دور واپس لوگوں کو غور کرنا ایک 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 بیٹی ہے اور انہوں نے ایک ایک بیٹی ہے انہوں نے اس حکیب دا پتا دے دا۔ بچی بول گا پاتا جنہوں نے کھرما نہیں ہونا پڑا دے دا انہوں نے کھرما دے دا ایک کو جب آردی میں لیا کے تیرک اکھا میں چھوائے گے اس مٹی دا سنگا اللہ نے انہوں نے دوڑا تا فرمایا انہوں نے یہ اکھوٹی صلح کی پہ گیا کہ اس نتیجے سے پہنچ ہے جس نبی نے خلاف آئے گا میں اس نبی نے خلاف آئے گا کہ آؤ میرے آنکھان اللہ خلاف آئے گا اللہ حرکت بار کمیرہ مرکت بھی جمعہ بولے گا اس نبی نے اس نبی کا چیرہ کتنا سین ہو لے گا آخری قرام ہے بس بلکو آخری قرام مکہ جانے گئی ایک بری دیانا رکی رہا سویا سونا دینو راب لے پارایا سونا سونا دینو راب لے پارایا سونا دینو سونا دینو میرے دل کردہ میں بس کردہم لیکن اس تو پہلے ایک گل سنو جبریلی امین فرشتین دا سرگار جبریل نو جان دیو نا آم فرشتین دا سرگار بس بار بس بار آم فرشتین دا سردار جبریل میرے آکھا دی بارگاہ میں جادر ہو انہیں توجہ کر رہے ہیں جی گل بڑی میں دیا لیے تسیمت سن دھانے میرے آکھا دی بارگاہ میں جادر ہو افور دندر یاد احمد چوش ویچی سرکار نے صدمت پہنچے میرے آکھا نے فرمائے جبریل اگر اجادت ہوگے کیا ادر کو رکھنے سرکار نے جتنا فرمائے جبریل جبریل ارس کر دین یونسل اللہ میں دیکھا ہے مشرق مغرب شمال جرود جنت دودھ زمین آزمان سب کو چھوے کیا سب کو چھوے کیا میرے آکھا فرمائے جبریل سب کو چھوے کی صرف ساڑھے بارگی آمد نہیں سمجھتا جبریل ارس کر دین یار رسول اللہ میں سب کو چھوے کیا آدم نے میں دیکھا ابراہیم نے میں دیکھا موسیٰ نے میں دیکھا عیسیٰ نے میں دیکھا یونسل نے میں دیکھا سب کو چھوے کیا سب کو چھوے کیا سب کو چھوے کیا میرے آکھاں میں دیکھا جبریل فرساتے والے کی خیالی جبریل فرشکیان در سرگار ترد پیارس کر دین یار رسول اللہ میں سب کو چھوے کیا جے نہیں ریکیا دو آڈے کیا دو جان سونا کوئی نہیں سب کو چھوے کیا سب کو چھوے کیا جبریل دو جا بین دیتے تاں جے راب نے سونے جا کوئی اور بڑایا ہوں گا سب کو چھوے کیا صحابت آپ نے روح تڑپی آپ نے چھوے کیا خلکتا مبر رام من کن نہیں کردی تاں دا پاکتا خلکتا کما تشاہو کما تشاہو اے عربی میں خلابی میں جید چھوے میں در آگا آدم تو لیا کہ عیسیٰ تک عیسیٰ تو لیا کہ آج تک راب نے جنلیاں انسانہوں پڑایا ہے بنایا بھی اپنی مردینار کرونا بھی اپنی مردینار اکنے سکائل آگل در ایک مکتہ محمد ہے یہ تاں راب نے اپنی مردینار نہیں سونے مصطفیٰ بھی مردینار آپ کی محمد اپنی مارگاہ بچ کبول فرمائے گا سب میری مشیری ہونگرم ہوئی سی لیکن ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر فر بلکہ ایک کال پھر میں رہتے خطابیں اے بلوچانا میرے جال ایک ٹھے بات ممازشان تشریف دیا ہوئی نہیں ہونے فیلویا اللہ رب العزت بلوچ برادران امیدی محبت امیدی عقیدت اپنی بارگاہ بچ کبول فرمائے گا یارزناللہ صوبت بخیو وما علینا اہلت بلا ہو